یا علی الفلاح بچے گا نہیں اللہ کے فلسے ہم بچے ہوئے ہیں 1971 کے بعد جب غداری سے انہوں نے چوٹ لگا انہوں نے کہا پاکستان بچے گا نہیں اللہ کے فلسے ہم بچے ہوئے ہیں جب ہم نے سوویٹ یونین سے ٹکر لی دنیا نے کہا اب تو پاکستان بچے گا ہی نہیں ہم ہیں وہ نہیں ہیں جب ہم نے ایٹمی پروگرام اپنا شروع کیا تو ہنری کسنجر لاہور میں آکے تھریٹ کرتا ہے کہ we'll make a horrible example out of you اللہ کے فضل صاحب we are still here and we'll make a horrible example اللہ out of you اسرائیلیز نے جو ڈیویڈ بن گوریان نے ان کو نصیت کی تھی 1948 میں کہ پاکستان کی ریاست کو نہ چھوڑنا کبھی اس طرح ممکن ہے اس کو تباہ کرنا یہ اس وقت سے ہی ہندوستان کے ساتھ تعاون کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے تھے 1967 میں جو سب سے بڑی چوٹ ہمیں لگی کہ جب انہوں نے اسرائیلیوں نے بغیر کسی اعلان کے تین مسلمان ملکوں کوئی ائر فوس اور آرمی کو تباہ کر کے رکھ دیا جارڈن سیریا ایجپ مسلمان ملکوں کی فضائیہ زمین پہ ہی تباہ ہو گئی عید کے دن انہوں نے حملہ کیا جب مسلمان عید منا رہے تھے اور مسلمان ملکوں کی فضائیہ تباہ ہوتی ہے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک اب اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے پاکستان ائر فوس سے مدد طلب کی جاتی ہے پاک فضائیہ کی دستے جاتے ہیں اور اللہ کے حوم سے ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے ہیں وہاں پہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں اس سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم انڈین ائر فوس کا غرور خاک میں ملا چکے ہوتے ہیں ایم ایم عالم صاحب تیس سیکنڈ میں پانچ انڈین جہاز شروع میں مار کے گراتے ہیں اس کے بعد انڈین کو جرت نہیں ہوتی کہ پاکستان میں داخل ہوں اللہ کے فضل سے نائنٹین سکسٹی سیون میں بھی ڈیسٹروئی دی اسرائیلی ائر فوس اللہ انہوں کا خطرہ جو مسلمان ملت کا ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے سیونٹی فور میں ایک دفعہ پھر مسلمان ملت چیلنج ہوتی ہے یہ عرب اسرائیلی جنگ پھر ہوتی ہے پھر پاک فوج جاتی ہے پاکستان ائر فوس جاتی ہے ہمارے ائر ڈیفنس یونٹس جاتے ہیں اور پھر مسلمان ملکوں کا دفعہ کیے جاتا ہے نائنٹین نائنٹی فائیو نائنٹین سکس میں بوسنیہ خطرے میں پڑتا ہے پھر پاکستان فوج کے دستے وہاں پہ سربز کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں اور آج یورپ میں اگر کوئی مسلمان ملک ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان نے ان کی مدد کی تھی نائنٹین نائنٹی ائٹ میں اللہ کے فضل سے ہم نے نیوکلئر ایکسپلوجن کیا اور اللہ کے فضل سے انڈونیشیا سے لے کر مراقع تک مسلمانوں نے اس طرح چراغہ کیا جیسے پوری امت مسلمام عید کا دن اس دن تھا اٹھائیس ماہی نائنٹی نائنٹی ایٹ اس دن فلسطین کی بچوں نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا now we are a nuclear power don't look at the stones in our hands look at the bomb in Pakistan we are coming after you